اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ بھی تین منٹ کی خبر ہے لیکن بڑی اہم خبر ہے پوری دیکھنا اور خوب شیئر کرنا کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا اور ہمارے یہاں کا گودی میڈیا اس خبر کو نہیں دکھائے گا کیونکہ اس خبر سے کچھ پوزیٹیو میسج جا سکتا ہے اور مجاہدین کی اور مظلوم فلسطینیوں کی مدد ہو سکتی ہے جہاں خبر یہ ہے جناب بڑی بڑی خوشی کی خبر یہ ہے کہ اتحاد العالمی لعلماء المسلمین یعنی مسلمانوں کے علماء کی جو ایک اتحاد کی جو تنظیم ہے علماء مسلمان کی جو تنظیم ہے عالمی انٹرنیشنل جس کا نام ہے الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین اس نے اب دارک فتوہ جاری کر دیا ہے جہاد کا اور یہ کہہ دیا ہے کہ فلسطین کے موجودہ حالات میں اور غزہ اور پٹی پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر اور اسرائیلی امریکی آتنگواد کو دیکھ کر کہ کس طریقے سے معصوموں کو مار رہا ہے سالہ تین ہزار سے اوپر بچے شہید ہو چکے ہیں تین ہزار کے قریب عورتیں شہید ہو چکی ہیں دس ہزار کے قریب عام شہری شہید ہو چکے ہیں تو ان تمام حالات کو دیکھ کر اور اتحاد عالمی لعلماء المسلمین نے فتوہ جاری کر دیا ہے کیا جاری کر دیا ہے کہ اب شرعی اعتبار سے یہ فرد ہو جاتا ہے یہ فرد ہے کہ فوری طور پر غزہ کی اور مظلوم فلسطین کی اور مجاہدین کی مدد کی جائے اور غزہ کو قتل عام اور بھیانت تباہی سے بچانے کے لیے اسکری طور پر مداخلت کی جائے یعنی فوجی طور پر یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر ملک پر اب ہر اسلامی ملک پر فرد بن گیا ہے کہ وہ غزہ کی فوج کے ذریعے سے ہتھیاروں کے ذریعے سے مدد کرے غزہ اور اہل فلسطین کو پوری طرح سے تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دینا دوسرا پوائنٹ انہوں نے کیا کہا کہ غزہ اور فلسطین کو پوری طرح سے تباہ و برباد ہونے کے لیے چھوڑ دینا اللہ رب العزت اور اس کے پیغمبر کے ساتھ غدہ رہی ہے یہ دوسرا اہم موائنٹ جو انہوں نے اپنی کانفرنس میں کہا کہ غزہ اور فلسطین کو ایسے ہی چھوڑ دینا یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غدہ رہی ہے اور اللہ کے یہاں ایک بہت بڑا گناہ ہے تیسری بات ان کی میٹنگ میں کیا آئی کہ غزہ کی حمایت میں ازرائیل کے خلاف فوجی کاروائی کرنا مسلم ملکوں پر شرعی فریضہ ہے یعنی مسلمان ملکوں پر اب یہ فرض بن گیا ہے کہ وہ غزہ کی حمایت میں اور امریکہ اور ازرائیل کے خلاف فوجی کاروائی کریں اور غزہ یعنی ازرائیل پر اور امریکہ پر حملہ کریں خاص طور پر فلسطین کی چار سرادی ریاستوں پر جو کہ مصر اردم شام اور لبنان ہیں یہاں پر یوں سمجھے کہ ان لوگوں نے یہ فتوہ دے دیا ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ علامہ یوسف القردابی کے جانشینوں نے یہ ان کے جانشین ہیں ان کے شاگرد ہیں ان کے مردین ہیں تو علامہ یوسف القردابی کے جانشینوں نے علامہ کی وراثت کو بخوبی آگے بڑھایا اور جس طرح کے علماء حق کی جماعت وہ امت کی خاطر تیار کرنا چاہتے تھے اس کا حق اس جماعت نے ادا کر دیا اللہ تعالیٰ الاتحاد العالمی کے تمام ذمدار علماء کرام کی حفاظت فرمائیں اور انہیں امت کی حق میں مزید نافع بنائیں یعنی الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین نے فتوہ جاری کر دیا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کی اور مظلومین کی مدد کرنا اب اسلامی ملکوں پر فرض ہو گیا ہے اور وہ بھی کیسے مدد کرنا کہ ہتیار مجاہدین کو دیے جائے اور فوج بھیج کر ان کی مدد کی جائے اب یہ اسلامی ملکوں پر فرض ہو گیا اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو اللہ کے دربار میں سخت پکڑ ہوں گی مجرد晚上 السلام س مجرد موسیقی